اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشکیل سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی نیوز ایچ ڈی ٹی وی آج ہم ایک بہت بڑے سکینڈل پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ متاثرہ شخص بھی مجود ہے متاثرہ شخص سے جانیں گے کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ جو ان کے ساتھ دھوکہ فراد کریپشن ہوئی اس کے بارے میں جانیں گے اور اس میں کون کون ملوث ہے اور ان کو کتنی دیر سے اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات کرتے ہیں بھائی سے جی اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام کیا ہے میرا نام عبدالستار تو بھائی جن یہ کیا وقوعہ آپ بتا رہے ہیں پہلی دفعہ سننا ہے کہ وزیر تعلیم مراد رہا سے ہو اور کریپشن کا مطلب یہ اتنا بلا سکینڈل ہو اور پی ٹی آئی کی حکومت جس میں امانداریوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو میں ایڈوکیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے نا سی او پرویز اکثر سے لے کر نیچے تقیز سارے اس معاملے میں ملے ہوئے ہیں ان کا جو لیڈر ہے غلام مستوی ایڈ ماسٹر ہے ریلوے پکے کوارٹر میں جس نے جالی برتیاں کی تھی اس نے لیڈیز کو الگ برتی کیا مردوں کو الگ برتی کیا اور تقریباً دیون تیس سے پینٹیس بندے اس نے برتی کیے اور سب لیڈیز سے لیتا رہا ساڑھے ساتھ لکھر پیہ اور جو باقی لیب ٹینڈنٹ تھے لیب کا اثر تھے ان سے ساڑھے تین تین لکھر پیہ پچاس ہزار یہ منشی اسپیٹل میں لیتے تھے میڈیکل کروانے کا اور باقی یہ سارے کے سارے پیسے ہیڈ ماسٹر سکول میں لیتا تھا پراپر ادھر ہم رہے ہیں حاضریاں لگیں ہیں ہمیں کام کرتے رہے ہیں اور پھر جب ہماری سیلری کی باری آئی تو اس نے کہا جی آپ کے آرڈر آن لین نہیں ہوئے ہم سیلرییں نہیں دے سکتے آپ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر بس اس نے ہمارا راتو راسمان جو تھا نا وہ کلوز کیا رکشے پر لوڑ کیا تو پتہ نہیں کدھر پھینک دیا اس کے بعد پھر جب ہم سکول میں آئے ہم نے کہا جی ہمارا راسمان کی درگہ انہوں نے تالے بدلی کر دیئے چوکیدار نے کہا جی مجھے آرڈر ملا تالے بدلی کر دے پہلے ہم چوکیدار سے چابلیاں لیتے تھے سکول کو کھولتے تھے پراپر ادھر کام کرتے تھے ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی کہ ہم ریگولر ہو گئے ہیں ریگولر ہو گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی دیر کام کیا میں نے ایک مہینہ نوکری کیا پوری اور جو باقی اسی طرح ورسلان تھا وہ بھی میرے ساتھ رہا تین چار لڑکے اور تھے لیڈیز جو آتی تھی وہ کبھی ایک کلاس میں کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں بچوں کو صحیح دیکھ نہ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو جو باقی ٹیچریں آتی تھی وہ بھی اسی طرح ایک کچھا ریجسٹر بنائے تھا جس پہ یہ آزرین لگاتے تھے مثلا یہ پوری گینگ تھی اور اس کے بعد پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے ساتھ فراد ہو گیا پھر میں سیو پرویز اختر کے پاس گیا اس کو میں نے اپلیکیشن دی وہ اس نے چلو نکواری لگوا دی شفقہ طبیب صاحب کے پاس شفقہ طبیب صاحب نے جب یہ نکواری کی تو لکھا کہ ہیڈ ماسٹر کریپٹ ہے یہ پیڈے ایکڈ کے تحت اس کو سزا ہونی چاہیے اور یہ فیصلہ انٹی کریپشن کو بیجو تھا کہ غریبوں کو انصاف جلدی ملے سیو پرویز اختر کے پاس پھر نکواری پڑی رہی پھر اس نے ایک دو ایڈ ماسٹوں کے اور لوگ آئی نکواری انہوں نے کہا جی ہم بمار ہیں یہ ہے وہ ہے میں پھر جاتا رہا اچھا ناظرین میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ پرویز اختر جو سیو ایڈوکیشن اس ٹیم موجود ہیں یہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے کار ہیں ورکر ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے دور کے ہی کام کر رہے ہیں ان کا کیس نہیں اس سے پہلے بھی جتنے ٹیچرز کا کیس ہوا بچوں پہ ٹیچرز نے تشدد کیا اس میں بھی انہوں نے اپنی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی اگر ہماری طرح کا کوئی میڈیا والا اتر گیا تو انہوں نے کہا جی میں بہت کچھ جانتا ہوں میڈیا کے بارے میں تو آپ لوگ آپ کی میربانی ہیں آپ چلے جائیں مطبع انہوں میں اتنی اکڑ تھی اپنی سیڈ کی تو لیکن ابھی وہ برجمان ہے اپنی سیڈ پر جو میں اپنی بات کو کنٹینیون کرتے ہوئے بھائی کی طرح باتا ہوں پھر انہوں نے نکواری لگا دی دو ایڈمارسٹروں کے ساتھ انہوں نے نکواری لگا اگر ایک کوئی ایڈمارسٹر خرید لے گا دوسرا تو انہوں نے نہ خریدا جائے گا پھر انہوں نے تین مہینے نکواری کرنے کے بعد اپنا فیصلہ جب لے کر بیجا کہ یہ کریپٹ ہے یہ فیصلہ انٹی کریپشن کو بیجو ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے پھر انہوں نے ان لوگوں کو پریشر میں لیا انہوں نے ایڈمارسٹروں کو دفتروں میں بلا کر پریشر کیا کہ آپ ثابت کریں آپ ثابت کریں انہوں نے کہا سر ہم ثابت کر چکے ہیں نا جو ہم نے لکھنا تھا لکھ دیا اب یہ فیصلہ انٹی کریپشن کو بیجیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس نے کہا جی میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں ایک سو دس دن ایک سو دس دن یہ نکواری سیو نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہے مجھے گماتا رہا ہے تین دن بعد آجا چار دن بعد آجا پانچ دن بعد آجا پھر انہوں نے ہیڈمارسٹر سے مل ملاب کر کے اس فیل کے پیسے پکڑ لی ہیں لکھوروے کی فائل ہے اس کے پیسے پکڑ لی ہیں اور ٹوٹل کی نکواری فیل کرنے کے بعد آگے لگا دیا گرین ٹون میں بھی دیا نکواری جو پرنسپل تھا جس نے آپ سے پیسے لیے تھے اس کے بارے میں بتائیں جو وہ اسٹم کہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں پہلے ادھر ہیڈمارسٹر تھا پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو چینج انہوں نے کیسے کیا انڈرنکواری بندہ چینج نہیں ہو سکتا پھر وہ انڈرنکواری چینج ہو کر ابھی وہ ٹیچر بن کے ایس ایسٹی چلا گیا ہے ادھر ادھر کہیں سکول ہے اس کی ترقی ہوگی نہیں نہیں وہ ہیڈمارسٹر سے نیچے آگیا ایس ایسٹی ٹیچر بن کے خود بخود ہی چلا گیا ابھی سزائے آفتہ بندہ ہو وہ پوسٹنگ کیسے ہو جائے تو وہ ٹیچر بن کے چلا گیا پھر انہوں نے مجھے کہا براپر کہ یہ دو مینے کے بعد پھر ایڈمارسٹر بن جائے گا آپ کا کچھ نہیں بڑنا یہ فیل کی قیمت لگیے جاؤ جو کرنا ہے جا کر کر لو اچھا چھا مطلب آپ کو انہوں نے اس طرح دمکی دے دی جو مردی کرو رولو کھلو جو مردی کرو بلکل ہم دیر دو سال سے زلیل ہو رہے ہیں یہ ڈاکومنٹہ ہیں ان پہ ہر چیز لکھی ہے میں سیکٹی پنجاب کو لگیا ڈی جی انٹی کریپشن کے پاس گیا سی ایم ماؤس گیا مگر کسی جگہ کسے کے پاس ٹیم نہیں کے اس اپلیکیشن کو دیکھ لیں ان کاغذوں کو دیکھ لیں یہ بندے رول رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں کہ ان کو انصاف مل جائے مگر کوئی ہمیں انصاف نہیں دے رہا اچھا ناظرین میں پھر یہاں پر بھائی کی بات کو کٹ کے پھر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یہ کرپٹ افسران اسی طرح اپنی سیٹوں پر پرجمان ہیں لیکن میں وزیراعظم شباہ شریف سے یہ گزارش کروں گا آپ اس پر ایکشن لیں تو بھائی کی بات پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں یہ ان کے خیر انہوں نے ہم سب سے نا ایک ایک سٹام خالی لیا ہوا ہے ایک ایک لے کر ایک ایک خالی جو بندہ ان کے خلاف کیس کرتا ہے اس کے لئے سٹام بنا دیتے ہیں ابھی میرے اوپر ہیڈ ماسٹر نے دس لکھ چالیس ہزار کا سٹام بنا کر دیا صدیق بٹ کو اس نے پھر گجرپورہ تھانے میں مادل تاؤن تھانے میں میں نے تین چار تھانوں میں میرے خلاف کیس کر دیا پھر میں ادھر بھی جا کر اپنی سجائی دیتا رہا ہوں سر ہم تو بے قصور ہیں پیسے تو ہم نے دی ہیں یہ الٹا ہمارے اوپر نے میں نے کیس بنا دیا ان کا کلرک ہے ایک شانی کلرک ہے موٹا سا پارا سا ڈیو کے ساتھ بیلت ہے ایڈیو کے ساتھ ابھی بھی نوکری کر رہا ہے اس نے مجھ سے سٹام لیا تھا کہ یہ آپ کی سیلری کے ساتھ لگنا یہ سٹام آپ دے دیں ہمیں میں نے دے دیا سین کر کے میں نے کہا چلو سیلری کے ساتھ لگنا سیلری مل جائے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا ٹولہ اور ٹولے میں اور بھی بتائیں نہ یہ ٹولے میں ہے ایک صدیق بٹ ہے اور ایک ارشت سلیری جو صدیق بٹ ہے صدیق بٹ پی ٹی سیل میں ملازم ہے ریلوے پکے یہ کینٹ میں رہتا ہے سرکاری کوارٹروں میں وہ مثلا ہمیں یہ بتاتا تھا پہلے ہیڈ مارچل کے ساتھ جب ملاقات ہوتی تھی کہ یہ ڈیو ہے ڈیو اپنے آپ کو مثلا ثابت کرتا تھا وہ کپڑے شپڑے پہن کے گاڑی شاڑی پے پہ یہی ہے تو ایک ان کے ساتھ ارشت سلیری ہے اس کا تو کام تقریباً پچھلے دس بارہ سال سے ہے اس کا کام جالی ڈگرییاں ڈاکومنٹ دینے ہر میک میں برتی کرنا ابھی آپ کی کوئی جالی ڈگری بنایا ہے ہمیں بھی ایک جالی ڈگری بنا کر دیا رمضان کے نام کی ایف ایسی میڈیکل کی سنت انہوں نے کہا سٹور کے لیے بنوانی ہے تو بنوالو ہم نے کہا چلو نوکری مل گیا یہ کام بھی ہو جائے تو انہوں نے ڈگری بھی بنا کر ہمیں دے دی ابھی ان کا میاں کہہ رہا ہے میں کدھر کیس کروں گریب بندوں میں نہیں کر سکتا ایک عمران ہے پلیس میں کام کرتا ہے وہ پولیس والے کا پتہ ہے میں نے اس کی شکل دیکھی ہوئی ہے برز یہ مجھے کنفرمنی کو نوکری کیس جاگہ کر رہا ہے اس کے اپنے ذاتی ڈاکومنٹ جا لی ہیں یہ میں گرنٹی دیتا ہوں اس کے اپنے ڈاکومنٹ جا لی ہیں جن پر پنجے لگائے ہوئے ہیں وہ بھی نوکری کر رہا ہے پلیس میں لوگ جی ایک اور محکمہ بھی ساتھ ہے اس کریپشن کے بزار میں ایک اور محکمہ بھی شامل ہوتا ہے پولیس کا محکمہ اچھے چلیں آگے پھر یہ ایک منشی ہسپیٹل میں جتے میڈیکل کرتے ہیں اجھے ایک ماجد لڑکہ ہے جو لوگوں کا میڈیکل کرتا ہے میڈیکل کر کے بندے کو لیٹر دے دیتا ہے بندہ پھر کہتا ہے یہ ہسپیٹل میں سرکاری میں میڈیکل ہو گیا ابھی تو ظاہر کام پک گئی ہے میں آپ کو بات بتاتا چلوں منشی ہسپیٹل میرے خیال میں سرکاری نہیں ہے پتہ نہیں سر سرکاری ہے تو کہتے ہیں سرکاری ہسپیٹل ہے مگر اس میں میڈیکل ہوتا ہے پھر انہیں کہا ایک ظلفکار کلرک ہے ظلفی کلرک جس کو ایڈمارسٹر کہتا ہے کہ یہ سرکاری ہے مگر اس کی چھان بھی نہیں کیا کہ وہ آج تک کسی سکول میں گیا ہی نہیں ہے وہ اس کے ساتھ پکا کلرک ہے یہ جی آفذ میں کام کرتا ہے وہ مثلا اس کے سارے دابطیں ہر جگہ جو ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے بناتا ہے کیا نام ہے اس کا ظلفکار جعفری اس کا نام ہے وہ قرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں تو باقی بھی سارے بسیسی طرح ہیں معاملہ تو بندے تو بہت سارے ہیں مگر ہم نے تو پیسے اس کو دیئے ہوئے اس کے سکول کے اندر رہے ہیں مینا نوکریوں کی ہیں ہمارا تو مجرم یہ ایڈمارسٹر ہے تو ہمیں اس سے انصاف ملنا چاہیے کہ ہم تو رول گئے ہیں نہیں جی آپ کا ایڈمارسٹر بھی ہے آپ کا پورا ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ مجرم ہے کیونکہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر اس طرح کا بغوا نہیں ہو سکتا وہ تو سیو کہتا ہے مجھے پوچھ کر پیسے دیئے میں نے کہا سر اگر آپ کو پوچھ کر نہیں دیئے تو ریگولر طریقے سے انکوار نہیں ہو رہی ہیں میں تو نہیں لکھ رہا اب یہ مجرم ہے آپ اس کا کیس آگے پریں میں نے کہا سر ہزاروں بندے ایسے کام کر دیتے ہیں گلتی ہو جاتی ہے ہم نے مانی ہے کہ ہم گلت ہیں گلتی ہو گئے انسان سے مگر اس کی اتنی سزاد نہیں کہ ہم دو سال ہو گئے ان کے پیچھے سڑکوں میں باگتے باگتے پورے دو سال ہو گئے ہیں کسی جگہ سے ہمیں انصاف نہیں مر رہا آگے انکواری پہ ایڈی ہے ابھی چلو یہ پھر ٹائم پاس کر لیں چھ مینے سات مینے لگ جائیں ادھر سیو کے ساتھ ایک گلام سین ہے جو اس کا سپورٹر ہے وہ پیسے لیتا ہے لوگوں سے سر عام لیتا ہے لے کر سیو کو بھی دیتا ہے خود بھی رکھتا ہے ورنہ اس فائل میں لکھا ہو کہ اس بندے کو انٹی کریپشن کو کیس بیج ہو سیو کی کیا جرد ہے کہ سیو نہ بیج سیو کی اتنی پاور اس نے کہا جاؤ جاؤ کرنا چاہا آپ کا کیس جو ہے بہت سولٹ ہے آپ کے ساتھ دوکہ افراد کریپشن میک میں نے کیا ہے اب آپ مجھے بھی یہ بتائیں کہ آپ کو پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو حاضر ٹیوٹی وزیر آزم یا وزیر آلہ ہیں میں وزیر آلہ وزیر آزم سے دونوں سے پیغام نہیں میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غریب لوگوں کو صرف انصاف ملے ہم غریب لوگ ہیں رلگ ہیں اب اس سیالکورٹ سے ادھر آنا جانا بڑا مشکل ہے مگہ آئی اتنی ہے کہ اندازہ نہیں ہے ہمیں انصاف ملنا چاہیے صرف انصاف اگر وہ بے قصور ہیں تو اس کو بری کر دیں تو سیالکورٹ سے رزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں نہیں سیالکورٹ سے ہفتے دیڑ بار چکل لگاتے ہیں ہفتے بار دیڑ بار جب کوئی نکواری پر بلاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ان کا یہی مشن ہے کہ یہ ضلیل ہو جائیں گے دو مینے آیں گے چار مینے آیں گے چھ مینے آیں گے میں نے کہا ہم نے تو بس مرنا ہے یہ ہم نے سیکھ لے کہ ہم نے مرنا ہے کہ باقی لوگوں کی زندگی باچ جائے باقیوں کو یہ نہ لوٹ سکیں مذہب سیالکورٹ سے کس طرح آتے ہیں میں انہیں موٹسیک رکھا ہوئے موٹسیکل پر تھوڑ سیالکورٹ سے آتے ہوں ڈائیکنڈر لگتے ہیں میرے وہ باقیوں کی ضرورت پڑے تو پھر ان کو میں بلا لیتا ہوں ورنہ دفتروں میں تو کوئی بات ہی نہیں سونتا جب دفتروں میں کہنے کے سر آپ مجھے پیسے دینے بعد میں منالیں کیسے منائیں گے کیسے منائیں گے آپ مجھے بتا دیں تو کہتے ہیں پھر اس کو منالو جا کر یہ ابھی سیکھٹری ایڈوکیشن والا کہہ رہا ہے پنجاب کا جو ایڈوکیشن ہے وہ کہہ رہا ہے بات آپ اندازہ لیں ہم نے پورٹرس پر اپلیکیشن بیجی تھی اس کے پاس آئی تھی اس نے پڑھی یہ ظاہر اس نے آگے سے ہمیں یہ جواب دیا میں خود اس کے دفتر میں کیا ہوں ادھر بھی اپلیکیشنیں دیں ہیں وہ بھی بھٹھوٹے ہی مار رہے ہیں اوپر چلے جو نیچے چلے جو ہونا کچھ نہیں بڑھنا کچھ نہیں ہے ابھی کیا کریں گے کچھ نہ بنا تو پھر ہم خود خرش کر لیں گے ہمارا تو یہی کام ہے بھٹ دنیا سے جان تو چھوٹ جائے گی نا انصاف نہ ملا تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے بھائی کی باتیں ذنی کہ ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس پر یہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس خودکشی کا ذمہ دار کون ہوگا وزیر اعلیٰ ہوگا وزیر اعظم ہوگا یا مران خان صاحب ہوں گے جو بنی گالا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یا سی او ایڈیوکیشن ہوگا یا ہیڈ ماسر ہوگا پروگرام کے ساتھ اپنے ہوت شکیل سلطانی کو اجازت دیں پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدوت میں حاضر ہوں گے